بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام تاریخ معصومین میں ہم بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ تقریباً صرف ایک جنگ ہے جس میں مولا علیہ السلام نے شرکت نہیں کی باقی تمام جنگوں میں مولا علیہ السلام نے شرکت کی اور ہر جنگ میں آپ فاتح رہے آپ علمبردار سپاہ سالار اور عبرو اور عزت اسلام بن کر رہے ایک جنگ جو بہت زیادہ ہی مشہور ہے جنگ خیبر اس میں آپ شریک نہیں ہوئے اور دوسروں کو بہرحال موقع ملا کہ وہ جائے اور جا کر کے زور آزمائی کریں اور اپنے شجاعت و بہادری کے جوہر بھی دکھائیں کافی لمبے عرصے تک شکست کھاتے رہے اور یہودی جو وہاں پر خیبر میں مضبوطی کے ساتھ مسلمان لشکر کو بھگاتے رہے آخر کار اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علیہ السلام کو بلا بھیجا اس وقت مولا علیہ السلام ہمراہ ضرور تھے لشکر کے لیکن چونکہ آشوب چشم سے متاثر تھے اور آپ کی آنکھوں میں درد تھا آپ ایک خیمے میں آرام فرما رہے تھے ایک شخص آیا حضور کے جانب سے اور یہ مجدہ لے کر آیا کہ حضور نے صرف آپ کو یاد کیا ہے پکارا آپ کو ہے ادھر اللہ کے حبیب نے علیہ علیہ السلام کو پکارا اور ادھر مولا علیہ فوراً اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ حضور نے اپنے لعاب دہن کو مولا علیہ کی آنکھوں میں لگایا اور آپ کے جو آشوب چشم تھا وہ ٹھیک ہو گیا اور آپ کی آنکھیں بہرحال درد سے جو دکتیں تھیں وہ ٹھیک ہو گئیں اور آپ کے لیے جو جملہ حضور نے ایک رات پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آج میں اس کو علم دے رہا ہوں کل میں اس کو علم دوں گا کہ جو مرد ہوگا اور ایسا ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے راضی اور خوشنود اور محبت کرنے والے ہوں گے اللہ اس کے ہاتھوں میں فتح لکھا اللہ نے فتح لکھی ہے وہ کرار ہوگا غیر فرار ہوگا اور ان تمام باتوں کا بہرحال اعلان حضور نے پہلے ہی کر دیا تھا اب جب علم مولا علیہ السلام کے ہاتھوں میں ملتا ہے آپ ہیں کہ جو میدان میں جاتے ہیں اور پتھر میں اپنے علم کو گارتے ہیں اور اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ خیبر کو مولا علیہ السلام نے کیسے فتح کیا اور اس بڑے دروازے کو کھاننے اور اس کی جگہ سے اسے ہٹانے کہ جو شجاعت و بہادری کی داستان ہے یہودی بھی آج تک اس کے درد سے کراہتے نظر آتے ہیں اور آج تک انہیں خیبر کی شکست یاد ہے وہ بھولنے کے لئے تیار بھی نہیں ہے شاید یہی وجہ ہے کہ علی والوں سے وہ انتقام لینے کے بھی دربے ہیں بہرحال مولا علیہ السلام نے مرحب پھر انتر اور پھر ایک اور حارس تین بہت بڑے سورماوں کو واصل جہنم کیا اور امت مسلمہ کو بہت سارا مال مال غنیمت کے طور پر ملا لوگوں نے سب انہیں خوشیاں منائیں اور ان خوشیوں کی اصل وجہ مولا علیہ السلام کے ہاتھوں لکھی وی وہ کامیابی تھی جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے شیر کے نام کر دی بہرحال میں آج کیس پروگرام پر کوشش کروں گا کہ صرف تین سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں پہلا سوال آپ کے سکرین پر انشاءاللہ آئے گا ابھی آ گیا پہلا سوال یہ ہے کہ کس بیٹل فیلڈ میں کس جنگ میں مولا علیہ السلام نے شرکت نہیں کی آپ کو جواب دینا ہوگا اور آپ کے جواب کہ ہم منتظر ہیں پہلے کارکو لینے کی کوشش کریں گے اگر کوئی ہے تو یقینا ٹائم لگے گا سکرین پر سوال آ چکا ہے آپ سب جانتے ہیں کس جنگ میں مولا علیہ السلام نے شرکت نہیں کی فون اٹھائیے گا اور جواب فورا دیجئے گا اور ایک عظیم انعام سے بہرمند ہو جائیے اور وہ انعام درود ہے صحت و سلامتی کے لیے جس کو ہم پڑھیں گے تمام دنیا بھر میں ہمارے ناظرین پڑھیں گے اور خود آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ کوئی ہیں کالر اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ جناب مزور مزور نقیصہ فرمائیے قبلہ غزوہ تبوک جزاک اللہ جزاک اللہ غزوہ تبوک قبلہ اس دعا میں میرے سب اہل خانہ کے لیے بھی دعا فرمائیے ضرور مولا آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے آپ درود پڑھئے گا اور ہمارے ناظرین بھی آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں شکریہ بہت بہت سید مزور حسین نقیصہ اب ناروے سے اگلے کور کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتو جناب سید گل حسین شاید جناب جنگ تبوک جس میں مولا علی نہیں گئے ما شاء اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے شاہ صاحب آپ درود پڑھئے گا اپنی سلامتی کے لیے اور ہمارے ناظرین بھی پڑھتے ہیں اور ہم تو یقیناً پڑھیں گے اور دل سے پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اگلے قول کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ مولانا صاحب جنگ کا نام ہے وزرہ تبوک جناب آپ اپنا نام بتائیں گے میرے بھائی جواد بخاری میجرسی سے کال کر رہا ہوں گی جناب جواد بخاری صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ درود پڑھئے گا اپنی سلامتی کے لیے اور ہمارے ناظرین بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج ہم جناب جواد بخاری صاحب نیو جرسی سے اگلے کال کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ میرا نام ساطمہ ہے میں بلیس بور رہی ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ could I answer the question yeah yes you can answer the question the question is in which battlefield Imam Ali did not participate in غزوے طبوت غزوے طبوت thank you so much and well done you just answered properly and you can recite صلوات for your inshallah good health and ask your parents to read صلوات and of course all the viewers are reciting صلوات for you اللہ thank you so much mashallah بیٹا درود پر دیجئے اللہ اللہ صلوات ورحمت 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 اگلے سوال کو میں چاہوں گا کہ سکرین پر ڈسپلی کر دیا جائے یہ ہے دوسرا سوال جو آپ کی خدمت میں آ گیا ہے who was killed by امام علی علیہ صلوات ورحمت battlefield of خندق خندق کی جنگ میں کس دشمن خدا کو مولا علی علی صلوات علیہ قتل کیا آپ بتائیں گے اس آدمی کا اس سرمہ اور اس بہت بڑے پہلوان کا نام جس کو مولا علی علی نے خندق میں قتل کیا آپ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ جواب آپ میں سے کس کو آتا ہے اور کون جلدی فون ہمیں کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ جناب گل حسین انشاء صافر جی یہ عمر بن عبد عبد اور اس کو مولا علی نے واسل جانم کیا بہت شکریہ گل حسین انشاء صاحب آپ ایک بار پھر اپنی سلامتی کو یقینی بنائیے درود پڑھ کے اور ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج ہوں بہت شکریہ اگلے کور کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ دوسرے سوال کا انصر ہے عمر بن عبد عبد آپ اپنا نام بتائیں گی برمنگم بہت شکریہ اللہ آپ سلامت رکھے آپ درود پڑھئے گا ناظرین میں پڑھتے ہیں اور ہم بھی آپ کی سلامت کے لئے پڑھتے ہیں اللہ صلی محمد وعجل فرج اگلے کور کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ پھر سے محسین بول رہے ہو ماشاء اللہ کیا جواب ہے عبد 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 کوئی بات نہیں بیٹا محسین درود پڑھنا اپنی سلامت کے لئے ہم بھی پڑھتے اور ہمارے تمام ناظرین اللہ صلی محمد وعجل فرج اگلے کور کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ چلیے کور اگر کوئی ہے تو دے دیں اور آگے ہم بڑھتے ہیں پھر چلیے تیسرے سوال کو بھی ہم ڈسپلی کرا دیتے ہیں اور اب جو کور آئیں گے تینوں سوالوں کا جواب دیں گے تیسرا جو سوال ہے وہ سکرین پر یہ رہا گزارش ہے کہ سکرین پر تیسرا سوال ڈسپلی کر دیا جائے جی تیسرا سوال تقریباً بہت ہی آسان ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ اس کو جانتے ہی ہوں گے بلکہ مولا علی کا بچہ بچہ اس سوال کا مولا کیونکہ دوسروں سے یہ کام ہونے سے رہا دوسرے سارے صحابہ جب تھک ہار کے اپنی ساری کوششوں کو آزمہ چکے اب ایک ہی امید اور ایک ہی فتح کا نشان اب اس عظیم انسان کا نام ہا بتائیں گے اس جنگ کا نام بتائیں گے کہ جس جنگ میں مولا علیہ السلام کو بولایا گیا تھا خاص کر کے اور ناد علی بھی اسی جنگ سے وابستہ بھی ہے دیکھتے ہیں علیکم السلام کون ہماری بہن کہاں سے آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے جنگ تبوک دوسری سوال کا جواب ہے عمر ابن عبد ودود تیسرے کا جنگ خیبر میں مولا علیہ کو بلائے گیا تھا ماشاءاللہ آپ کے بچوں کو اللہ سلامت رکھے آپ کو بھی رکھے بچوں کو آپ کے لئے اور آپ کو بچوں کے لئے اور آپ درود پڑھئے گا اور ہمارے ناظرین بھی آپ کی سلامتی کے لئے اور آپ کے بچوں کی سلامتی کے لئے درود پڑھ رہے ہوں گے اور ہم بھی آپ کے لئے پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرج ہوں جی اگلے قول کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وآلہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہم جی اگلے قول کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وآلہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہم جی اگلے قول کو شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں جناب جناب کیا جواب ہے السلام جناب تعظیم نقوی صاحب فرمائی ہے قبلہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بچے بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں لیکن میں نے کہا کیونکہ اس وقت درود کا توفہ مل رہا ہے تو مصرحان ہی گیا جزاکہ پہلے سوال کا جواب ہے جنگ طبوق اور دوسرے کا جواب ہے عمر بن عبدالباد اور تیسرے کا جواب ہے جنگ خیبر جزاکہ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ہمارے مسئلے چڑھ رہے ہیں تو ایک درود پڑھ دیں تاکہ وہ مسئلے مسائل ہمارے صدقے ہیں ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ آپ کے تمام مسائل تمام مشکلات اللہ سبحانہ وتعالی حل فرمائے اسی ناد علی کے صدقے میں اور اسی مولا علی علیہ السلام کے صدقے میں جنہوں نے تمام امت مسلمہ کی مشکل کو حل کر دیا خیبر کے اس میدان میں بہت شکریہ ناظرین اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں مزید دو کال ہم لے سکیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ کیا ہو رہے کال کو جناب آپ فون کر کے خاموش کیوں ہو گئے السلام علیکم و رحمت اللہ چلیے السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و السلام میرے نام سید محسین رزا محسین رزا آپ بولو بٹا میرے جواب ہے جنگ خیبر جزاکاللہ درود پڑھنا اپنی سلامتی کے لیے اور کامیابی کے لیے ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج ہم آخری کالر کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم سلام علیکم میں سے ایک غیور باس لاکر سے ماشاءاللہ غیور باس بولو بیٹا ملنہ آپ کے پہلے سال ایک کا جواب یہ ہے کہ گزر تبھوک دوسری سال کا جواب یہ ہے عمر بن عبدیوات اور تیسری سال کا جواب یہ ہے خیبر اس کے وقت میں چھوٹا سال کرنے جاتا ہوں ابھی نہیں بیٹا بھی نہیں آج بیٹا آج خالی ہم سوال کریں گے نا ہمیشہ تو آپ کو سوال کرنے کا موقع ملتا ہی ہے لیکن آج اس پروگرام کی خاصیت یہی ہے کہ ہم کوئی اور سوال آپ سے نہیں لیتے ہم سوال کرتے ہیں آپ کو جواب دینا ہے اور آپ کو جو ہم دے رہے ہیں بیٹا وہ بہت قیمتی چیز ہے آپ کے اپنی کامیابی اور سلامتی کے لیے اور آپ کے ماں باپ کی کامیابی اور سلامتی کے لیے درود کا تحفہ آپ بھی پڑھئے گا ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہوں میں چاہوں گا کہ آخر میں ان تمام مؤمنین و مؤمنات کی سلامتی کے لیے بھی درود پڑھا جائے کہ جو اس وقت مصر میں صلفیت یزیدیت کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں شام میں یزیدیوں کے ہاتھوں پریشان ہیں لبنان میں یزیدیوں کے ذریعے سے عذیت و آزار میں ہیں افغانستان میں پاکستان میں اور عراق میں جہاں جہاں بھی مؤمنین و مؤمنات دشمنان خدا سے دشمنان اسلام سے دشمنان اہل بیت اتھار سے یزیدیوں سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کے خاتمے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ درود پڑھئے گا اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم اور ان کے بھی حق میں درود پڑھئے گا کہ جو اس پروگرام میں لگاتار شریک رہے دیکھتے رہے جواب بھی انہیں آتے ہیں لیکن فون نہ کر سکے یا فون ان کا تھروں نہیں ہو سکا ان کی سلامتی کا بھی یقیناً حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے بھی درود پڑھیں آپ سب میرے ساتھ پڑھئے گا اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم اللہم تقبل منا انکا انتا سبیل علیم بحق محمد و اہل بیته طیبین و طاغلین المعصومین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ